موسیقی بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں جھوارکھن کے مرانگ گوم کے یعنی جیپال سنگھ منڈا کی جی ہاں اس جیپال سنگھ منڈا کی جس نے اپنے کاریس سے اپنے تیاغ سے ایک مہان وقتیتوں کو گرہن کیا اور جھارکھنڈ آندولن کے پرنیتہ بنے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کی شخصیت جو تھی راجنیتی کے جس شوچیتہ کی بات کی جاتی ہے جب ایک اکرد بیہار ہوا کرتا تھا اس سمیہ بھی ان کی جو پارٹی تھی جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی جھارکھنڈ پارٹی وہ پارٹی بھی اکرد بیہار میں بپکش کا مضبوط دعویدار ہوا کرتا تھا ایک مضبوط بپکش ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور آگے ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہے لیکن آپ کو لیے چلتے ہیں جیپال سنگھ منڈا سٹیڈیم میں جہاں ان کا سمادھی بنا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویر جو آپ کو بھی چونکنے پر مضبور کر دے گی کہ جھارکھنڈ کا جو مرانگ گوم کے بنا اس کے سمادھی اسطل کی استیتی کیا ہے اور کیسے سیاست نے انہیں اپیکشت رکھا راجیس کرشن کے ساتھ جیپال سنگھ منڈا یعنی مرانگ گوم کے سروچنیتا یعنی امرت پتر پرمود پاہن انیس سو تین اسوی میں خوٹی میں جنمہ یب ہیرو جھارکھنڈ کا اصلی نائک بن گیا جب اس نے جھارکھنڈ آندولن کا جنک کے روپ میں بریٹس میں پڑھائی کرنے کے بعد بھی جھارکھنڈ میں آدیواسی سماجوں کے ہیتوں کی رکچہ کے لیے اس آندولن میں کود پرا جس آندولن کا فلافل آج جھارکھنڈ ہے جو مرانگ گوم کے سی 1938 میں پورا کا پورا ایک لاکھ لگ بھگ کے سنگھیا میں آدیواسی سمودائے نے اسے اپنا ہیرو مانا جھارکھنڈ آندولن کی لڑائی میں اپنی بھومی کا نبھانے کے لیے پورے سماج کو ایک جھوٹ کیا جھارکھنڈ کے اس ہیرو جو 1928 میں جو ہاکی کا کھیل ہوا یہ پلیئر جو میجر دھیان چنجے سے کھلاریوں کو اپنے ٹیم میں شامل کر کے اپنے ٹیم میں کھلاری کے طور پر کھلاتے ہوئے بھارت کو پہلا ہاکی کا سورن پدک جو اولمپک میں ملا تھا اسٹیڈرم میں اسے دینے والے یہ جہ پال سین کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلہ پٹ پر تین ایک دو ہزار چار کو یہ مرتی یہ اس ٹیچو کی استھاپنا ہوئی یہ ان کے نام پہ ایک ماتر جو دھروہر اس رازدھانی راچی میں جے پال سین اسٹیڈیم کے نام سے اس ہیرو کے یاد کے روپ میں بنایا گیا تھا یہاں سہر کے بچے آ کر کھیلتے تھے کھیل کی پریکٹیس کرتے تھے اس ہیرو کے نام پہ بنایا گیا اس ویراست کا حالت ہے یہ اسٹیڈیم کا سوروپ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پرانا بنایا گیا ہوا سوروپ ہے آج اس کی رکھ رکھاو اور دیکھ ریکھ کے ابحاب میں اس کی حالت کافی جر جر ہو چکی ہے جارکنڈیسٹیک ریسلنگ اسوسییسن کا آفیس ہے امیچیور سیلیمبم کا آفیس ہے یہاں پہ کلا سنسکرتی کھیل کود یوبا بیبھاک آفیس بنایا گیا ہے جے پال سین اسٹیڈیم کا ویکاس سکارے کے لیے یہ سلہ پٹ کیا گیا ہے اس میں دیکھئے کہ مانینی راجبال ڈاکٹر سید احمد دوارہ اس کا سلہ نیاست ہے جبکہ سیپی سین جو آج نگر ویکاس منتری ہیں ان کی بھی اپستیتی سبود کانت سہائی تب سانسد تھے اور 20 جون 2013 یعنی 12 سال 13 سال سے اس ویکاس کارے کو اس اسٹیڈیم کو اس جارکنڈ کے ہیرو کے نام پہ جو ایک عمارت بچی ہوئی ہے اس کو سنجونے کے لیے کارے کئی بار شروعات کیا گیا لیکن ابھی تک اس کارے کو انجام نہیں دے پایا گیا جارکن بنانے کے لیے جنہوں نے اپنا سنگھرس دیا اپنا یوگدان دیا ایک ایسا سخصیت جس کی تلنا پورے بھارت میں نہیں ہے مرانگ گوم کے یعنی کی جو سربچ نیتا اس جمین سے جس نے پیدا لیا اور جارکنڈ کو ایک کسل نترتو دیا اس کی حالات آج نشچی تھی چند تنیے ہیں سہیوگی ابھیجیت آنند کے ساتھ راجس کرشن جائپال سینج اسٹیڈیم راچی چلے تو آپ نے حالات دیکھیں جائپال سینج کی کہانیوں کو آپ نے سنا اور دیکھا کہ یہ ایک شخصیت کتنا مہان ہے جارکنڈ کے لیے لیکن نقشت نے ایک پہل کر رہا ہے ان سچائی کو سامنے لانے کے لیے کہ آخر جس نے سروسورپن کیا بدلے میں اسے کیا ملا کیا اس وراثت کو سنجونے کی کوشی سمجھنے کی جس سے کی آنے والی ہوا پیڑھی پریڑنا لے سکے گروانویت محسوس کر سکے ان کہانیوں کو جان سکے کہ ایسا بھی ایک شخص تھا جو ولایت کو چھوڑ کر جس سرکار کے جس دیش میں کبھی سورجست نہیں ہوتا تھا اس کی ساری بھوگ ویلاس کو چھوڑ کر واپس جھرکن کی مٹی میں ملنے آ گیا یہاں پر سب کو چھرپن کرنے آ گیا جاننا بہت ضروری ہے کہ کیسے سیاست نے اس شخص کو بھولا دیا جس نے بہت کچھ جھرکن کو دیا تو ہمارے ساتھ گردھاری رام گنجو جی لگاتار بنے ہوئے ہیں گنجو جی بہت محتمون ہو جاتا ہے تیاغ کی جو کہانی ہے جس طریقے سے ان کا سفر ایک چھوٹے سے ویران گاؤں سے شروع ہوتا ہے انگلینڈ پر جا کر ختم ہوتا ہے انگلینڈ کے بعد جب سفر شروع ہوتا ہے تو جھرکن کے ان لوگوں کے بیچ ختم ہو جاتا ہے جنہیں یہاں کا دبا کچھلا جنہیں جبردست شوسن کا جنہیں شکار ہونا پڑا اس نیتا نے نہ صرف انہیں شوسن سے مکتی کے لیے لڑائی لڑی جھرکن نرمان کی بات کئی فیلحال آج کی تاریخ میں اپنے اسمارک بھی دیکھا سمادی اصطل بھی دیکھا کہ ان کے جو سمادی اصطلے اس پہ کپڑے سکھ رہے ہیں انڈر ویئر بنیان لوگ سکھا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سیاست کو یہاں پر یہ بیروکی دکھانے چاہیے تھی کیا کچھ کرنے کی ضرورت تھی ان کے ان کہانیوں کو سمیٹنے کے لیے گنجو جی گنجو جی کیا کچھ کرنے کی ضرورت تھی سب سے پڑی بات تو ہے کہ جیپال سین ایک ایسے بیکتتو تھے جس کا بھاسن سننے کے لیے لوگ لاکھوں کی سنکھیا میں اکتریت ہوتے اس کا پرمان ہے 20 جون 1949 کا آدھیباسی مہا سباہ کا ایک بیرات ریلی جو ہنپیڑی میں آدھیباسی مہا سباہ کا میدان آج بھی ہے وہ اس کا گواہ ہے کہ ایک لاکھ لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے اور اس نیتا کا پربھاؤ اتنا جبرجز تھا کہ کوئی بھی بیکتی جس کو یہ چاہے کھڑا کرنا اور وہ جیت جاتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اگر پنڈیت نہرو بھی ان کے سامنے کھڑے ہوتے تو وہ بھی پراجیت ہو جاتے یہ بول بالا تھا 1952 اور 1957 کے چناؤں میں اور 1963 کے چناؤں میں یہ بیش پر آ گئے تھے 52 میں یہ 33 سیٹ پر تھے 32 اور 1 33 ہو گیا تھا اسی طرح پھر 32 سیٹ میں آ گیا آپ کا سنتاون میں تو ان کا بیقتی تو اتنا جبرجز تھا کہ لوگ بھات ٹانگ ٹانگ کر ان کا بھاسن سننے کے لئے آتے تھے ایک ساتھ کئی کئی بھاشاؤں میں اپنی بھاشا اپنے بھاشن یہ دیا کرتے تھے جتنا اچھا یہ انگریجی بولتے تھے اتنی ہندی اتنی اچھا منڈاری اور ناکپوری بھی یہ تو کہا جتنے بھی آندولن کی بھاشا مکھ بھاشا تھی وہ ناکپوری ہوا کرتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کبھی جھارکنڈ الگ ہوا تو اس کی راج بھاشا ناکپوری بنے گی یہ پربھاؤ تھا اور ان کے ساتھ یہ رائیپور پرنس کالیج کے پرنسپل بھی ہوا کرتے تھے وہاں چھوڑنے کے بعد کئی راجے مہاراجی ان کے چیلے تھے جو 19 جنوری 1949 کے اس بیرات شمیلن میں صوبہ یاترہ میں اپنا ہاتھی جریہ گھڑ کے راجہ نے اپنا ہاتھی بھی ان کو دے دیا تھا جس پر شوار کر کے پورے مینڈ روڈ سے ہوتے ہوئے یہ آدھیواسی مشورن بھون لائیا گیا تھا اور وہیں سے ان کا وہ جادوی پربھاؤ پہلی بار دنیا دیکھی کہ جیپالسی کیا چیز ہے لیکن اس کے بڑھتے پربھاؤ کو کانگریش نے یہ ان کے ان پرکاریں توڑنے کا پریاس کیا اور بلکہ ایک بار تو انہیں جب بینودانان جہاں مکھی منتری ہوا کرتے تھے ترشت کے پورب سرکرشن سی کے بعد تو اس سمیں ان کو ایک یوجنا دی گئی کہ کیسے جیپالسی کو کانگریش میں بلائے کر آئے جائے اور ان کی جھارکن ناندولن کا جو توتی بولتی تھی وہ اس کو شماپت کیا جائے اس لئے کچھ دینوں تک بیہار کے سامودائی بکاس منتری اور مکھی منتری کا درجہ بھی ان کو پرابت ہوا یعنی کل میلا کر سمیدھان سبا کے صدد سے بھی بنے آدیواسی ہیتوں کی رکشہ کی بھی انہوں نے بات گئی اور زردار وقالت انہوں نے سنسد میں کی شکریہ گنجو جی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جولنے کے لیے درشکوں کا بھی شکریہ تو ہم بات کر رہے ہیں جائے پال سنگھ منڈا کی اور ایک ایسا نام جنہوں نے اپنے کاریوں سے سورنیم اتحاس لکھ دیا تھا چاہے وہ اتحاس جھارکن گٹن کا ہو یا پھر آدیواسیوں کے حمایت کا ہو نقشہ اتنیوز کی کوشش ہے کہ ان جن شخصیتوں نے راجعہ کی راجعہ ہی نہیں دیش کا مان بڑھایا ان کی کہانیوں کو کیسے آج کی ہوا پڑھی تک پہنچائی جائے اور جن وراثتوں سے جھارکن کی پہچان ہے ان وراثتوں کو بھی سہجنے کی دیشہ میں سرکار پہل کرے تو آج کے اس وشے سپیشکس میں اتنا ہی لیکن پھر حاجی رہوں گے آپ کے پسند دیدہ شو کرتیمان میں کسی انہیں خاص وشے کے ساتھ اور ساتھی نقشہ اتنیوز پر کرتیمان کا سلسلہ جاری رہے گا نمسکار موسیقی